پندر اگس انیس سو سنتاری کو ہمارا دیش ازاد ہوا تھا اور اس سمیں ہم نے پہلا اپنا نیپنس گے بنایا اور دیش کو ہمارے جو بزرگ نیتا تھے کانگرس کے جیسے جوارلہ نیرو مہتوانگاندی، بلووئی پٹیل اور مرانا ازاد ان کی لیڈرشپ میں پورے ہندوستان کی جنتہ نے جھڑکے انگریزوں سے چھٹکارا پایا اور ہندوستان کو ازاد کرائیا اور آج کم سے کم ہم لوگ ستتر سال منہ چکے ہیں اپنی ازادی کے اور آنے والے پندر اگس کو ہم لوگ اٹھتر ماہ اپنا انڈیپنس ڈے منائیں گے اور اس شب دن پہ میں پورے دیش باسیوں کو اور خاص کا جمہو کشویر کے لوگوں کو موارگواہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس ازادی کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو برقرار رکھیں پرٹیکلر جنگ جنریشن ہیں نوجون لوگ ہیں وہ دیش کو اور زیادہ مجبوط کرنے کے لیے اپنا کام کرے اور جو کی ہمارا دیش ایک سیکولر کنٹری ہے اور اپنا بھائچارہ بنائے رکھیں یہ کانگریز کا دیا ہوا دیش ہے جس میں گھول دستے کی طرح سارے مذہب کام کرتے ہیں ہندو مسلمان سے کسائی اور یہ پیار ہمارا آپس میں بنا رہنا چاہیے اور دیش ہمارا دن دوبنی اور رات چوبنی ترقی کرے اور آج کوئی بھی ایسا کلین نہیں ہے پشلے ستر سال میں یہاں ہندوستان نے اپنی شمتہ نہیں دکھائی ہے اور ہر جگہ پہ ہم لوگ سکشم بنے ہیں چاہے وہ ڈیفینس کا ہے چاہے اس رو کا ہے چاہے آج ہم لوگ چندر چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور ہر فیلڈ پہ ہم لوگوں نے ترقی کری ہے اور یہ سب جو فاؤنڈیشن تھی کہا جاتا ہے کہ جو آرلان نیرو کے اس میں مارڈن انڈیا کے آرکیٹیکٹ تھے انہوں نے فاؤنڈیشن رکھی اور دیش کو ایک نئی بلندیوں پہ لے گئے لیکن دربا کے یہ ہے کہ پچھلے آردہ سال سے جو ہندوستان کی جنتہ نے اپنا ٹیکس دے کے پورا ہندوستان منایا تھا آج وہ دیش جو ہے اس کی سنستائے جو ہیں جو پریزنٹ سرکار ہے ان کو بیچ رہی ہے کوڑیوں کے باؤ اور اسی کے قارن لوگوں کو نوجوان لوگوں کو روزگار نہیں مل پا رہے ہیں اور بہت ہی دکت ہو رہی ہے عام آدمی کو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے جس سے لوگ نہیں اپنا گزارہ چلا پا رہے ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو سب دیش واسیوں کو پندرہ گز کی مبارک اور آپس میں مل جل کے ہم لوگ کام کریں اور ایک گل دستے کی طرح رہیں اور دیش کو آگے لے جائیں بہت بہت شکریہ دنے بار